موسیقی یوپی کے ہردوئے میں جنازے میں شامل ہونا آئی پتنی کو پتی نے دیا طلاق ہردوئے کے شہاباد نگر کے محلہ بودھ بزار میں اپنی بوا کے لڑکے کے جنازے میں شامل ہونا آئی ویواہیتہ کو اس کے پتی نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سسرال آ کر اس سے پہلے پرتاڑیت کیا بعد میں تین بار طلاق طلاق کہہ کر اس کے دونوں کانوں کے کنڈل نوچ کر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گیا مہیلا کے دونوں کان کڑ گئے دراصل نگر محلہ کے بودھ بزار نواسی موسمی پریوین پتر حازی مشود خان نے بتائے کی اس کے شادی ورس دو ہزار میں جنپت سا جہاں پور کے محلہ ایمن جائز جلال نگر نواسی شہید کے ساتھ ہوئی تھی مہیلا کا آروپے کی شادی کے بعد صحیح سسرال میں اسے کم دہیز کے لیے پتاریت کیا جانے لگا دہیز میں پندرہ لاکھ روپے کی مانگ کی گئی روپے نہ ملنے پر اسے ترہ ترہ کی یادنائی دی گئی اس کی ہتیا کیے جانے کا پلان بنایا گیا حد تو اس سمیں ہو گئی جب سعید نے اپنی پتنی کو بینا بتائے سبنام نام کی مہیلا سے دوسری شادی کر لی موسمی پریوین نے جب اس کا ویرود کیا تو اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی وہ مائے کے جانے پر بھی پاوندی لگا دی مہیلا نے بتایا کہ اس کے بوہ کے پتر سلیم کی مارک درگھٹنا میں موت ہو گئی اس کے جنازے میں سرک ہونے کے لیے وہ سا جہاں پور سے شاہباد آئی تھی تب ہی پیچھے سے اس کا پتی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آ گیا اور اسے یہ کہتے ہوئے مارا پیٹا کی وہ بینا بتائے کیوں چلی آئی مہیلا کا عارف ہے کہ اس کے پتی نے دونوں کانوں کے کنڈل نوچ لیے شورگل سن کر پڑھو اس کے لوگ دوڑ کر آ گئے تو صحیح تین بار تلاک تلاک کہہ کر اپنے انی دو ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گیا پیشہ ہردوئی کے سامانداتا سنیل کمار کی خاص ریپورٹ شاہباد نے ایک تین تلاک کا پرکان آیا ہے جس میں موسمی پروین نام کی مائلہ کے بارہ جو وہ دہل اکرین کا مکرمہ لکھایا گیا ہے سن دو ہزار میں ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے پتی دورہ تلاک دیکھا جو دوسری شادی کر بھی گئی اس کی بھی ریشنہ کرائی جا رہی چاہتی کا میں اٹھارہ سار ہو گئے دو ہزار میں سن مری چاہتی ہوئی تھی تب سے وہ میں پندرہ لاغ روپے مانگ لیتے گھر والوں سے اس کی بھی روپے مانگ لیتے گئے اب جو ہے اب کوئی بات ہوئی تو ہم جائے پھر جب تک ہمارے فکریٹ لڑکے چھپیس داری کوئی دکار ہو گیا تو ہم اس میں آگئے پیچھے سے آئے ہمیں پاس کہنے کہاں ہمیں پاپا پاس ہوں یہاں آگئے پھر دو سادھیوں کے ساتھ میں پھر یہاں میں مارا تھوڑا کانچے ہمیں گندنے سب نوش کیے تلاک دے کے چلے گا شادی کو اٹھارہ سالے ہو گئی اٹھارہ سال میں وہ برابر لڑکی کو پرساریت کرتا رہا پیچھے کیلئے جب اور کبھی اس کو یہاں شہابات نے آنا دیا ہماری عورت کے مردنے پر بھی لڑکے مردنے پر بھی لیتے لیا اسے مہارا پیٹا اور اس کے بعد برابر یہ پرساریت کرتا رہا ابھی چھبیس ساری کو ایکسیڈنٹ میں ہمارے بھانجے کا موت ہو گئی گھڑنا اس سال پر سنکے آئی ساڑھ ساڑھ آٹھ مجھے قریب پہنچے ہی ہاں پیچھے سب ہوا گیا اور اس نے ان کو کہا کیوں آئی ہیں ہم سے شہابات میں روکے تھا کبھی شہابات نہیں آنے دیتا تو بسمار نے پیٹنے لگا کانوں کنڈنوں چلی ہمارے چلنے لوگ آ گئے مجھے پھر وہ دو ساتھی اس کے ساتھ سے دھمکی دے کے چلاک دے کے دھمکی دے کے باپس چلا گیا ہے